بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑھ رہا ہے اور اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو کتابیں ہیں مذہبیوں اسلامیوں یا کوئی بھی ہو تو جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اس میں گرامی آتا ہے تو وہاں حکم تو یہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رشاد فرمایا کہ وہ شخص بخیر ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے اور دوسری ایک اور دیسے پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رشاد فرماتے ہیں کہ میرے اوپر پورا درود بھیجا کرو یعنی کہ میری آل کو بھی ساتھ شامل کیا کرو اور جو درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود سکھایا ہے وہ بھی یہی ہے اللہ وسلم محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آل کو آج کل کتابوں میں بھی چھوڑا جا رہا ہے اور ہمارے بڑے بڑے نام ور علماء میں کسی کا بھی نام نہیں لینا چاہتا اس سے پھر دلازاری بھی ہوتی ہے پھر آگے معاملات بھی کھلتے ہیں اور آگے پھر اس پہ جو ہے وہ چیمگویاں بھی ہوتی ہیں پھر اعتراضات نائرنے اٹھتے ہیں لیکن ہمارا مقصد ہے ایک پیغام پہنچانا کہ بڑے بڑے علماء خطباء وعزین مقررین آج کل اس چیز کا بلکل خیال نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ کا نام آئے تو ہمیں یہ پورا پڑھنا چاہئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ آل کو درمیان میں سے عزف بالکل بھی نہیں کرنا چاہئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی توجہ اور آپ کا روحانی فیض اور آپ کے ساتھ نسبت تامہ نسبت کاملہ کا اظہار اسی وقت ہوگا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو بھی ساتھ شامل رکھیں گے کیونکہ آل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شامل فرمایا ہے اللہ تعالی نے شامل فرمایا ہے تو جن کو شامل خود فرمایا گیا ہے تو ان کو ہم جگر جدا کریں گے تو میرے خیال سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ توجہ حاصل نہیں ہوگی وہ ہمیں فیض حاصل نہیں ہوگا لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ محبت و عقیدت کا یہی ذریعہ ہے کہ ان کی آل کے ساتھ محبت رکھے جائے ان کو بھی ساتھ شامل رکھا جائے تو میری بڑی مہدبانہ یہ گزارش ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو دروشریف چاہے جو مرضی پڑھیں لازمی نہیں ہے کہ آپ صلات و سلام علیہ کا یا رسول اللہ وآلہ علی کا وآلہ علی کا وآلہ علی کا یا حبیب اللہ یہ پڑھیں یا دروشریفہ پڑھیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں یا اللہ مسلی علیہ سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ یہ پڑھیں کوئی بھی دروشریفہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آل کو جدا نہ کریں آل کو ساتھ دروش پاک میں شامل رکھیں اللہ پاک ہم سب کو مال سالح کی دفیق عطا فرمائے آل کو ساتھ در سالح کی دفیق عطا فرمائے